تو ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں چولستان اور یہ ہم جائیں گے یہ بلکل روڑ کے اوپر آئیوں میں یہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ گلے دہودی کا سہارا یہاں پہ امرود نا جی اس نے لگائے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ تھوڑے سی امرود لیتے ہیں یہ جی دریائے ساتھ لو جائے کبھی اس کو سرسوٹی بھی کہتے تھے اور یہ یہ جی ہم نے ایک کرسپی اور ایک سپائسی برگر لیے بھرون آباد آگئے ہیں یہ بائی پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستے باب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو ہم نے اپنے نئے سفر کا آغاز کر دی ہے نیا ٹور جو ہم نے سٹارٹ کرنا تھا وہ شروع کر دی ہے ڈیٹیل اس کی میں آپ کو گاڑی میں بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے تھے ہم یہاں آگئے تھے بیریہ ٹاؤن یہاں کسی سے ملنا تھا تو ٹائم زیادہ گزر گیا انٹرو بھی نہیں کرسکے اس لیے میں نے کہا کہ یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں پھر ہم کس طرف کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں تو چلیں لیٹ ہو گئے ہیں تقریباً گیارہ بجے نکلنا چاہیے تھا مگر ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو گیا یہ جی میں نے آپ کو انٹرو کروایا تھا وہاں پہ بیریہ ٹاؤن میں کھڑے ہو کے تو اب ہم جا رہے ہیں اپنی ڈیسٹینی کی طرف تو ہمارا پروگرام جو بنا تھا نا جی وہ یہ بنا تھا کہ اس دفعہ آپ کو ہٹ کے دکھائیں گے یونیک دکھائیں گے تو ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں چولستان اور یہ ہم جائیں گے یہاں سے بہاول نگر اور پھر فوٹ آباد تو باقی ڈیٹیل میں گاڑی میں بتاتا ہوں تو ہم چولستان سہرائے چولستان جا رہے ہیں جس کو روحی بھی کہتے ہیں تو یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں راستے میں آتے ہوئے یہ پتوں کی آپ کو پتے ہیں نا دی پتوں کی جہاں پہ یہ سارے سراؤنڈنگ میں دیکھیں نرسری ہیں یہ درمیان میں ریلوے ٹرین ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساری ریلوے کی پتری ہے یہ لاہور ٹو کراچی اور اس کے دونوں طرف نرسری ہیں تو میں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویو دیں لک دیں بڑا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نا جی آپ کو یہاں سے روک کے گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں اور میں یہ آپ کو دکھانے لگا تھا تو میں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سسٹم بنا ہوئے یہ سارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ گاڑی کھڑی کی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا نا آپ کو راستے میں چلتے چلتے دکھائیں اور باقی ڈیٹیل میں ہم بتاتا ہوں سائیوال پہنچ لیں جائیں تو سائیوال کے بعد میں پھر آپ کو تھوڑا سا نا جی اس کی ڈیٹیل دوں گا کہ ہمارا کتنے دن کا سٹے ہے یہ گلے داودی یہ بلکل روڑ کے اوپر آئیو میں ہے یہ آج کل آپ کو پتے ہیں یہ گلے داودی کا سارا ٹائم چل رہے ہیں تو یہ ساری نا چھے چلیں جی چونکہ سفر ہمارا لمبے اور ٹائم ہم نے ویسے ہی کافی زیادہ ویسٹ کر لی ہے پتوں کی سے گزرتے ہوئے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ یہاں پہ انہوں نے نا جی سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان میں خاصا ایریہ ہے تقریباً سات آٹھ کلومیٹر جو ہے وہ انہوں نے کور کی ہوئے ہیں نرسرییں بنایئے ہیں اور ریلوے لائن کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو دکھایا تھا لائن کے اوپر کھڑے ہوکے پیچھے والی سائیڈ پہ بھی نا جی کافی اندر تک اور یہ بشمار نرسری ہیں اور سڑکیں دونوں طرف اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور اب دوسری طرف بھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ امرود تھے تو ہم نے کہا کی پہنے کتنے لینے ہیں کہ یہاں پہ امرود نا جی اس نے لگائے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی امرود لیتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈیں آپ دیکھیں اور بڑا پیارا محول ہے سائیڈ آگے اور یہاں پہ ہم نے بس ایسے کھلکا پھلکا پھرکر شرکر کھانے کے لیے نا جی یہ میک ڈانلڈ ایک کچھ دیر کے لیے رکیں گے جسٹ فار ٹین منٹ اور پھر ہم آگے نکل جائیں گے یہ جی ہم نے ایک کرسپی اور ایک سپائسی برگر لیے اور اب یہاں سے نکلنے لگے ہیں یہ بانڈری لائن کے اوپری واقع ہے وہ وہ بھی دیکھیں گے اور سہراہ دیکھیں گے خود بھی دیکھیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ بیسیکلی میں آپ کے لیے یہاں ہوں اپنی وزٹ کرنا تھا تو یہ میرے ذہن میں کافی دیر سے بڑھاؤ دریائے ستلج پہ آگے ہیں میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا دکھائیں کبھی یہ بہت بڑا دریاء تھا بڑے زور و شور سے بہتا تھا اب بلکل ختم ہو چکے دیکھ رہے ہیں آپ سامنے سورج غروب ہو رہے ہیں اور میں ایک منٹ روک کے آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کا کیا حال ہوگی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے ساتھ لوچ ہے کبھی اس کو سرسوٹی بھی کہتے تھے اور یہ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا خوشک ہوا ہوئے اور بس ہلکا پھلکا یہ پانی کی ایک لکیر سی بہہ رہی ہے یہ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا کب دریاء آتا ہے کب گزر جاتا ہے اور وہ بھی اس سال میں جب انڈیا پانی اپنی پیسی سے زیادہ اس کے پاس آجاتے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ایسا ہی رہتا ہے یہاں سے تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں کہ یہ دریائے ساتھ لوچ ہے یہ بھی ایک تریخ ہے اسی کی وجہ سے اس کو نیلی بار کا لاکہ کہا جاتا ہے اور کبھی یہ اپنے جوگنوں میں ہوتا تھا اور اب یہ آپ کے ساتھ یہ سارا لاکہ اس کو دریائے اس کا پانی نیلہ ہوتا تھا نیلگوں پانی ہوتا تھا اس کو دریائے سرسواتی بھی کہتے تھے اور کبھی یہ جب اپنے جوگنوں میں ہوتا تھا تو اس کے اطراف کے لاکوں کو نیلی بار کا لاکہ کہا جاتا تھا اور آگے راوی آ جاتی تھی پھر اور راوی بار پھر آگے چناب کا ساندل بار تو یہ نیلی بار سے ہم بزر رہے ہیں اور حالت آپ کے سامنے ہے یہ بھاول نگر ہم آگے ہیں اور یہ ہم بائی پاس کی طرف سے آئے ہیں یہ ہے محل چوک تو یہاں سے یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ جا رہی ہے چشتیاں لیفٹ جو ہے وہ شہر کے اندر اور سیدھی جو ہے وہ ہرونہ باد اور فوٹا پاس تو ہم نے چونکہ آگے جانا ہے تو لہٰذا ہم سیدھا جو ہے نہ وہ میں نے کہا آپ کو دکھائیں کہ ہم بھاول نگر پہنچ گئے ہیں اور ٹائم ہو گیا جی پانچ بچ کے سات منٹ تو اب دیکھیں آگے ہم کتنی دیر میں پہنچتے ہیں روڈ کیسے پیچھے والا روڈ تو ٹھیک تازہ بردستہ اب آگے کیسی کنڈیشن ہے روڈ کی کیا پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں گے تو باقی اللہ کا نام لے کے چل پڑے ہیں جو اللہ کو منصور پانچ بچ کے تیرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ڈبل روڈ والا مزا ختم سنگل روڈ شروع تو یہ سامنے جی یہ ٹرک چلے میں آپ کو ہاں چلے بہتر ہو گیا یہ جی حروناباد فوٹی ٹو فوٹ آباد ہنڈرڈ اور مروٹ وان سکسٹی ٹو اور مروٹ سے آپ پھر آگے یہ وہ جو مہاول پر پلی سائٹ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں تو ابھی ہمارا جو سفر ہے نا جی وہ تقریباً سو گلومیٹر ہے یہ فوٹ آباس کے سے پہلے تھوڑا سندھی ان کا گاؤں آتے ہیں تو وہ ہم پاس پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے حروناباد آگئے ہیں یہ بائی پاس ہے شہر لیفٹ سائٹ پہ آگے ہے اور یہ سائٹ سے بائی پاس ہے اب ہم فوٹ آباس جا رہے ہیں تو فوٹ آباس یہاں سے ہے تقریباً سکسٹی کلومیٹر حروناباد سے فوٹ آباس کی طرف جا رہے ہیں تقریباً پچاس کلومیٹر رہ گیا فوٹ آباس یہ سڑک بہتر سنگل روڈ ہے مگر صاف ستری نہیں بنی ہوئی ہے ہندیرہ ہو گیا ہے ابھی ابھی تھوڑے ہی سی دن کی روشنی ہے سورج تو بنو ہو جو کہ میں نے کہا آپ کو الکاسا لکھا دیں پھر باقی پہنچ کے دکھائیں گے یہ جی ہم آگے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں جی زفر خان صاحب بیر صحیح اجازشاہ صاحب بیٹا اور ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ مارا دکھانے کا پروگرم بنے تو بھی کھانا آرہے بیر انشاءاللہ بیر دکھا دیں بیر انشاءاللہ بیر دکھا دیں